اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کورما کی مزیدار ریسپی اس میں چکن میں استعمال کروں گی آدھا کلو ایک پہن لے کے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس جو ہے وہ براؤن کر کے نکال لوں گی اس میں تیل استعمال کروں گی آدھا کپ اب میں اس میں تین چیزیں ڈال دوں گی جس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک ہے ایک ٹیبل سپون لیسن ہے اور ایک ٹیبل سپون گھٹی ہوئی سبس مرچ ہے ان کو تھوڑا سا بھونکے اس میں تھوڑا سا میں پانی بھی شامل کر دوں گی اور دوسری طرف جو مسالہ چاہتے ہیں ان میں سرخ مرچ ہے ڈیڑ ٹی سپون نمک وانٹی سپون خوشک دھنیا وانٹی سپون اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور ہلدی جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے اور خوشک میتھی جو ہے وہ وان ٹیبل سپون ہے اس کے بعد میں دو ٹیمارٹر لوں گی اور جو پیاس براؤن کیا تھا اس میں میں مکس کر کے اس کا مسالہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اب ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جو جگ کے ساتھ تھوڑا سا گرائنڈر جو ہوتا ہے نا شیکر جگ اس کے ساتھ تھوڑا سا مسالہ لگاوا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو دھیمی آج پر اچھی طرح بھونوں گی ویوز اس کو بھوننا اس وقت تک ہے جب اس کا جو مسالہ ہے اور گھی جو ہے وہ لگنا ہو جائے کیونکہ اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے شامل کیا تھا اور ٹیمارٹر کا پیسٹ جو ہے وہ جب تک اچھی طرح پک نہیں جائے گا میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اب میں اس میں گوشت شامل کر دوں گی اس کو میں نے اچھی طرح پانچ منٹ گوشت کو بھی اندر بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح اس کا جو کچھا پانے وہ بھی دور ہو جائے اور اس کی جو سمیل تھوڑی سی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کو ویوز آپ نے پانچ چھ منٹ تاک اچھی طرح بھوننا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو اس کی چکن کی بوٹی ہے اس میں مسالہ اچھی طرح جذب ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی بتا رہا ہے اور اچھی طرح گوشت اور گھی جو ہے وہ علیدہ ہو گیا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے بھوننے کا کہ آپ دیکھیں کہ گھی علیدہ ہو جائے گھی علیدہ ہو گیا اب میں ڈھائی گلاس پانی لوں گی جتنی آپ نے گریوی بنانی آپ اتنا پانی لے لیں اور اس میں شامل کر دوں گی اور میں نے اس کو نا میڈیم آنچ پہ رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح گوشت جو ہے اندر سے گل جائے کیونکہ جتنا یہ ٹینڈر سوفٹ ہوگا اتنا ہی ہمیں گورما جو اچھا لگے گا باقی اس میں میں نے بہت زیادہ مسالہ استعمال نہیں کیے جو میں نے مسالہ استعمال کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ اونلی صرف دھنیا جو گریوی اوپر جو نظر آ رہی ہے جتنی آپ نے رکھنی ہے وہ رکھ کے بعد میں ہم اس کو اس پہ دھنیا ڈال دیں گے یہ دیکھیں ذرا اب میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ کے دعاوں کی طالب انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ